السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو چنگاری لگائی گئی تھی وہ اب لاہور ہائی کورٹ میں جا کر بھڑک اٹھی ہے اور پہلی بار ہم پاکستان کی تاریخ میں شاید عدلیہ کو اس طرح اپنے حق کے لیے لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں عدلیہ اپنا چھینہ ہوا حق واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے اور میرے خیال میں اس نیک کام میں پوری قوم کو عدلیہ کے ساتھ ان بہادر ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو ایک بار پھر آئین اور قانون کی بالہ دستی قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آج لاہور میں ایک بڑا اہم ایونٹ ہوا اور وہاں سے ہمیں مستقبل کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر اس کو قرار دیا جا سکتا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے سے وہ دیکھنے کو ملی وہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو دو ہائی کورٹس میں شدید حظیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام تر منصوبہ بندی تمام تر حربے ناکام ہو چکے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ پنجاب حکومت یعنی تیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور یہ ایک طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ان کے گرفتار رہنماؤں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے یہ کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آغاز ہم اچھی خبر سے ہی کر لیتے ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب کی مختلف انصداد دہشتگردی عدالتوں میں ججز کی تیناتی کے لیے کچھ نام تجویز کیے تھے یہ نام انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کی ایک کمیٹی ہے اس کی جانب سے یہ نام تجویز کیے گئے اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ نام پنجاب حکومت کو بھیجوائے پنجاب حکومت ان ناموں کے اوپر انہوں نے ایک طرح سے اعتراض کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب حکومت کو تائناتی کے لیے بھیجوائے گئے تھے وہ نام کچھ ایسے ججز کے ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں وہ کسی سے ڈکٹیشن لینے والے نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے ججز ہیں اور یہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو گوارہ نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے گرفتار سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو مزید جیل میں رگڑا دینا چاہتی ہے جبکہ دوسری جانب اگر یہ چھ ججز تینات ہو جاتے تو پھر پی ٹی آئی کے مقدمات قانون کے مطابق سنے جاتے اور امکان یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف یا ان کے رہنماؤں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف جن میں تین مظلوم خواتین سیاسی کارکنان بھی شامل ہیں جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد، آلیہ حمزہ اور سنم جوید شامل ہیں تو ان کے مقدمات بھی شاید نمٹ جاتے ان کی بریت کا بھی ایک واضح امکان روشن ہو جاتا اور اسی چیز کو روکنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر مضاہمت کی اور آپ کو یاد ہوگا ہے کچھ روز پہلے لاہور میں وقلہ کی جانب سے ایک احتجاج کیا گیا تو اس احتجاج میں بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اس وقلہ احتجاج پر لاہور ہائی جو پنجاب پولیس ہے ان کی جانب سے لاٹھی چارج بھی کیا گیا یہ سارا لاٹھی چارج کرنے کا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دباؤ میں لائے جائے پھر یہ سارے جو معاملہ تھا اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا جاتا آپ پنجاب بار کاؤنسل کے جو بکلہ ہیں ان کی وہ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھی یہ چیز بڑی واضح تھی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ان کو یہاں سے ہٹائیں اور بقول پنجاب کے ان مقلہ کے جنہوں نے پریس کانفرنس کی چیف جسٹس پاکستان نے انہیں یعنی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایک طرح سے ان کا بندوبست کرنے کی یقین دھیانی کروائی اور پھر ہم نے اس کے کچھ ہی روز کے بعد دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا اور اس جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا نام بھی سامنے آیا ہے ممکنہ طور پر ان کو لاہور سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی تیناتی کی جا سکتی اور اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں تینات ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے نون لیگ کو پنجاب کے اندر ایک بار پھر شاید اپنے ہاتھ پیل جمانے کا موقع مل جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی ابھی شدید مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ بھی کوئی خلاف زابطہ ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے حوالے سے ابھی تک رولز کی منظوری نہیں دی گئی لیکن جو نامزدگیاں کی گئی ہیں ججز کی وہ نئے رولز کے مطابق ہے تو قاضی صاحب بیسے بھی انڈا دیں بچہ دیں ان کی آتھارٹی ہے ان کا اختیار ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کا اپنا نام خراب کیا ہے اپنے کنڈکٹ سے اپنے فیصلوں سے اب وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک طرح سے سیاہ دھبا بن چکا ہے بہرحال یہ معاملہ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ انصداد دشتگردی عدالت کے چھے ججز کی اب یہ چھے ججز کی بقاعدہ منظوری ہو چکی ہے لاہور کی پنجاب حکومت کی جانب سے اس کے اوپر آج چوبیس مئی کو بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے اس میں دو ججز ایسے ہیں جو براہراست پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے تھے ایک تو یہ اجاز احمد بٹر صاحب ہیں جو ڈسٹرک انسیشن جج تھے لاہور میں لاہور کی انٹی ٹرریزم کورٹ میں یہ تینات تھے اور انہی کے سامنے آلیہ حمزہ اور سنم جعوید کا مقدمہ بھی ان کے سامنے فکس تھا اور وہ ان کو تقریباً کوئی تیس دن کے انہوں نے فیزیکل ریمانڈ کی اوپر بھیجا ان کی فیزیکل ریمانڈ کی منظوری تھی جس کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا اور انہی کی امام پر آلیہ حمزہ اور سنم جعوید کو جیل کے اندر ناروا سلوک کا سامنا تھا ان کے علاج مالجے کی اوپر توجہ نہیں دی جا رہی تھی کھانے پینے کی اوپر بھی توجہ نہیں دی جاتی تھی یہ خبریں بھی آئیں تھی کہ روزوں میں بھی شاید ان کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جا رہا تھا اور ان کو جو اچھا کھانا تھا جیل کے اندر وہ فراہم نہیں کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی کافی حد تک بگڑ چکی تھی بارال ایک تو یہ اجاز احمد بوٹر صاحب ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے وہ نئے جج ہیں محمد عباس صاحب ہیں جو اس وقت بہاول پور میں تائنات ہیں اور اب ان کو سرگودہ میں اجاز احمد بوٹر صاحب کی جگہ تائنات کیا گیا ہے دوسری جو انصداد دشتگردی کی عدالت کی جج ہیں نتاشا سلیم سپرا ان کا نام ہے یہ ایڈیشنل سیشن ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج تھی گجرہ والا کی اور اب ان کی جگہ محمد نئیم سلیم صاحب ہیں جو ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ہیں اور ان کو اب گجرہ والا میں لگایا گیا ہے نتاشا سلیم صاحب نصیم صاحبہ کی جگہ پر اور نتاشا نصیم وہ خاتون جج ہیں جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا غالباً پی ٹی آئی کی کچھ چون کے قریب کارکنان تھے جن کو پانچ پانچ سال قہد کی سزا سنائی تھی اور اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے جو فیئر ٹرائل کے تقاضے تھے اس کے پورے نہ کرنے پر شدید احتجاج بھی کیا گیا تھا تو یہ دو ججز تو کنفرم ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کو پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور اب ان کے تبادلے کر دئیے گئے ہیں اس کے علاوہ دو جج ہیں جو انٹی ٹررزم کورٹ لاہور میں تینات ہوئے ہیں جن میں ایک خالدرشد صاحب ہیں جبکہ دوسرے عرفان حیدہ ہیں اور یہ دونوں لاہور میں ہیں اس کے علاوہ جو فیصل آباد میں ایک عدالت میں تیناتی ہوئی ہے وہ ہیں شاہد ضمیر صاحب ہیں ان کو فیصل آباد میں ان کا تینات کیا گیا ہے جبکہ زیا اللہ خان ہے جو اس وقت جیلم میں تینات ہیں ان کا تبادلہ کیا گیا ہے ساہیوال میں جہاں وہ ایمٹی ٹررزم کورٹ کی جج کے طور پر اپنے فرائز سے انجام دیں گے اب یہ چھے ججز ہیں جن کی تیناتی ہیں ہوئی ہیں اور ان کی تیناتیوں کے بعد امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکونوں کے مقدمات انتہائی بہتر انداز میں آئین اور قانون کے مطابق اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر تھی سوچا اس ویڈیو کا آغاز اسی سے کروں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اچھا کوئی مواد مل سکے اس کے علاوہ جو دوسری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اہم خبر ہے وہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان صاحب نے آج پنجاب جیویشل اکیڈمی میں ججز کی جو تربیتی پروگرام تھا اس کے اختتامی سیشن سے آج انہوں نے خطاب کیا اور ان کی جانب سے آج وہ چنگاری جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آہ بھڑکی تھی اب وہ وہاں جا کر اس نے ایک طرح سے لاہور کے اندر بھی آگ لگا دی ہے اور اب ججز اور عدلیہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی اور میرے خیال میں بطور پاکستانی ہمیں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے عدلیہ مضبوط ہوگی تو پاکستان میں جمہوریت بھی کسی بہتر انداز میں ہم اس کی توقع کر سکتے ہیں کہ جمہوریت بھی مضبوط ہوگی ملک شہزاد احمد خان صاحب نے آج کہا کہ ہم کسی بار کسی ادارے کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے یہ میں ان کے جو خطاب ہے نا میں اس کے وہ چیدہ چیدہ پوائنٹ صاحب کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آج چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور شاید یہی ان کے یہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اگر یہ پنجاب میں رہتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کو مسائل کا سامنا رہے گا دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سینئر ہیں ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا لیکن ان کا نام تجویز نہیں کیا گیا تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کتنے انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس پاکستان ہے اور وہ کیا کسی کے اشارے کیوں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ پھر اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان مبینہ طور پر نون لیگ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پر ہیں اور جہاں وہ دونوں فریق مشکل میں ہوں تو وہاں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریسکیو کرنے پہنچ جاتے ہیں ملک شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم ان کا احترام کریں گے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں چودہ لاکھ مقدمات زیرہ التوہ ہیں ججز کی کمی کا سامنا ہے ہر تالوں سے لوگ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ نوے فیصد لوگ اچھے وقلا اچھے فیصد نوے فیصد وقلا اچھے لوگ ہیں ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اس کو قانونی تحفظ حاصل ہو انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے جو اقدام ہے یعنی ہر تال کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جنہوں چیف جسٹس پاکستان نے بھی ایسی ابزرویشنز دی تھی کہ وقلا اگر ہر تال کریں گے تو اسے عام سائلین کا نقصان ہوگا اور ہر تالوں کی جسٹس پاکستان نے بھی حوصلہ شکنی کی تھی اور اسی کے حوالے سے آج انہوں نے بھی جو ہے وہ جسٹس ملک شہزاد احمد صاحب نے ان کا حوالہ دیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سسٹم میں بہتری لانے کی کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے اس کے لیے آپ نے بھی وقلا نے بھی اور باقی متعلقہ ایجنسیوں نے بھی آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے فرائز سے انجام دیں تو بغیر کسی ڈر اور لالچ کے انجام دے یہ وہ بات کر رہے تھے ان ججز کی جن کے تربیتی پروگرام مکمل ہوئے تھے اور انہوں نے اب آگے جا کر عدالتوں میں عوام کو انصاف فرام کرنا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی حکومت ادارے یا ایجنسی کی بی تیم نہیں بننا ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور اس کو حاضر و ناظر جان کر اپنے فرائز سر انجام دینے ہے اس ملک کے لوگوں کا خواب آزاد عدلیہ ہے اس خواب کی تعبیر کے لیے سفر جاری ہے ہم اس میں ہم سب نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ کمزور مظلوم اور بیکس طبقے کے لیے بنایا گیا ہے طاقتور طاقتور اپنا حق لیتا ہے لیکن مظلوم کو اس نظام کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے اپنے عدالتی سفر کا آغاز اس عظم کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے عرشی خدا کا خوف رکھنا ہے فرشی خداوں سے نہیں ڈرنا اور یہ جو نئے آنے والے جو ججز جن کی جیسے میں نے کہا کہ ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے اب ان کو عدالتوں میں تینات کیا جائے گا تو ان کو وہ ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے سوا جو زمینی خدا ہے ان سے کسی قسم کا در خوف نہ کھائیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بار کسی دارے کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم ان کا احترام کریں گے جو قانون کے مطابق ہوگا قانون کے باہر ہم کچھ نہیں کریں گے یہ ایک طرح سے جو ہر تالی وقلہ ہے ان کا بھی ایک پیغام ذہنیت رکھنے والے وقلہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دباؤ ملانا چاہتے تھے آج ان کو پھی انہوں نے ایک طرح سے شٹ اپ کال دی ہے میسج بڑا انہوں نے واضح لاؤڈ ان کلیر میسج دیا ہے اور یقیناً اس سے مسلم لیگ نون کو آج بہت تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت نون لیگ کے لیے چھدید پریشانی کا باعث بن چکے ہیں اور یہ حمد اور یہ سارا اس فستائیت کے خلاف اجنسیوں کے دباؤ کے خلاف طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں آج بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے ایک جو فرہاد احمد فرہاد کا لاپتہ ہونے سے متعلق کیس تھا اس میں انہوں نے بڑی اہم ابزرویشنز دی اور پھر جو آٹھ صفات پر مشتمل انہوں نے حکم نامہ جاری کیا وہ سونے پر سوہاگہ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو دیکھ کر اب ملک پر کی عدلیہ اور ججز بھی ہمت پکڑ رہے ہیں اللہ ان تمام ججز کو ہمت دے یہ آئین اور قانون کے مطابق اس عوام کو انصاف فرہم کر سکیں اور ظالموں کا ہاتھ روک سکیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ